آج دنیا کے اندر ایک وباد سب سے زیادہ پھیل رہا ہے جس کو دنیا جہیز کی مروجہ جہیز کی لانت کے نام سے جانتی ہے آج کیا قوم کے اندر بیٹیاں باپ کی تحلیز بس سک نہیں رہی ہے آج قوم سے تحلیز ایسی ہے جس دروازے پر باپ کو اپنی بیٹی کی رخصتی کا حساس نہیں ہے میں تم سے پوچھنا چاہیتا ہوں ایک باپ جب بیٹی کو چلم دیتا ہے اور چلم دینے کے بعد باپ بھی کھانا چھوڑ دیتا ہے اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیتا ہے بیدی کہاں کرتی ہے میرے سرتاج جب سے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے باپ نے کھانا چھوڑ دیا ہے اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیا ہے سوسائیٹی میں لوگ کیا کہیں گے تو باپ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں باپ رو کے کہاں کرتا ہے اے میری شریک حیات تھی اس لیے کھاتا رہا تاکہ جسم میں طاقت بنی رہے اچھے کپڑے اس لیے پہنتا رہا تاکہ سوسائیٹی میں اس لیے پہنی رہے لیکن میری بیٹی آج گھر پہ آ چکی ہے لیکن زمانہ بڑا خراب چلنے لگا ہے دنیا والے بڑے عجیب ہو گئے ہیں بیٹیوں کو تنہا لے کر کے جانے والا کوئی تیار نہیں ہے آج بیٹیوں کی قیمت لگائی جاتی ہے کوئی نکاح میں چار لاکھ مانگ رہا ہے کوئی دولان رشتے میں مانگ رہا ہے اوہ خدارہ مہربانی کرو میرے مصطفیٰ کی امت پہ اتنا ظلم نہ کرو اتنا ظلم نہ کرو جن کو اللہ نے دولت دی ہے انہوں نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا گئے آج تم اپنے پیٹی کے لیے اپنے پیٹے کے لیے تسلاح حج کر لوگے مگر میرے بھائی پتا تو صحیح جب قیامت کا دن ہوگا مصطفیٰ جانے رحمت بھی ہوں گے خداِ بردہولا شریک کے سارے پرشتے بھی کھڑے ہوں گے سارے بیاں بھی کھڑے ہوگے اس وقت میں جب تُو پیٹیوں کے سودے لگانے والو جب آقے کریم کے سامنے آوگے تو نبی کی پیٹی بھی پوچھیں گے مصطفیٰ جانے رحمت بھی پوچھیں گے حسنانِ قریبین بھی پوچھیں گے وہ کہیں گے بتا تیری پیٹی زیادہ شانوانی تھی یا میری فاطمہ زیادہ شانوانی ہے تیرا پیٹا زیادہ شانوانی تھا یا میرا علی زیادہ عزت والا تھا اگر میں چاہتا تب بیٹی کو چہیز میں اور کو کھڑوں کی دولتیں دیتا اس لیے کہ خدا نے مجھ کو وہ شان عطا کی ہے کہ مانکے کونین ہیں کوپات کچھ لگتے نہیں تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ سبحان اللہ سبحان اللہ یارہ زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ ہاں ہاں ساگیب میرا نبی چاہتا تو کتنا دے دیتا نہ میں سوچ سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں میرے نبی چاہتے تو ہمیں اتنا دے دیتے لیکن قربان جاؤ سیدہ فاطمت الزہرہ کی اپنی عطاوں کے اور وہ کے والد کی عطاوں کے اللہ وہ پر جانتا میرے نبی نے امت سے کتنا پیار کیا ہے وہ تمہیں خدا کا باستہ جب تم کسی کی پیٹی دیکھنے کے لیے جاتے ہو تو پہلے تو گاڑی بھاری کے لے کر کے جاتے ہو اور دیکھنے کے بعد تو یہ تماشا ہوتا ہے کہ گھر جا کے جواب دیں گے اور تو نے تو خوابی کے پیٹ بھر لیا اور کہتا گھر جا کے جواب دیں گے جب تم کسی پیٹی کو دیکھ کے آنے کے بعد یہ کہا کرتے ہو یہ لڑکی ہمیں پسند نہیں ہے اس لڑکی کے کان ایسے ہیں اس کی آنکھ ایسی ہیں ہمارے لڑکے کو اس کا قد پسند نہیں ہے اور تو نے تو آسانی سے فون اٹھا کے کہہ دیا لیکن کبھی اس بیٹی کے بارے میں سوچا جس کو تم نے دیکھنے کے آنے کے بعد انکار کیا ہے وہ رات کو پستر پر لیتی ضرور ہے کہ میرے مالی کا کرکت چھوٹا گئے تو میرا کیا قصور تھا اگر آنکھ اچھی نہ کی تو میری کیا خطاتی اے میرے مولا اگر یا تو زندگی دے دے یا تو موت دے دے یا پھر اس طرح روز روز رسوا نہ کر اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی کی پیٹی کو بے آبرو نہ کیا کرو کسی کی پیٹی کو بھائی صدرہ کیا کرو دیکھنا اگر ہے تو سائیڈ سے دیکھو ایسے دیکھو کہ بچی کو بتا نہ ہو ہمتان کو بتا نہ ہو کسی کو خبر تک نہ ہو تاکہ بیٹی کی عزت بھی رکھ جائے اور اس کے باپ کی آبرو بھی سماج میں رہ جائے تم نے کسی خبیب کو جینے کا نقی چھوڑا گئے اور غسل کے متوان ہو اور عشق کے پروان ہو اور تم سے کس نے کہہ دیا ہے کہ نسلِ غسل کے ذریعے اچھی چلتی ہے نسلِ غسل سے اچھی نہیں بلکہ نسلِ مصطفیٰ کے دین سے اچھی ہو مہربانی کرو قوم کی پیٹیوں پیٹیوں کو نہ کرو یوں رسوا نہ کرو آئے دن خبریں آتی ہیں اخواروں میں کہ فلاں باپ نے پھانسی پر لٹک کر کے اپنی جان دے دی اب یہ دن پہلے شوشل میڈیا پر ایک خبر چلی کہ بیٹی پورا چہیز پہن کر کے تیار بیٹی ہے پورا زیور اور پورا لباس پہن کر کے بچی تیار بیٹی ہے جب براد آنے میں دیر ہوئی لڑکی والوں نے فون کر کے کہا بھائی دیر کن ہو گئی آئے کیوں نہیں ادھر سے جواب دیا ہم تمہارے گھر براد لے کے نہیں آرہے اپنی بیٹی کا کہی ہو اور جا کر کے نکاح کر دو اور ظالم انہی آشاہ اتنا گندہ ہم نے کر دیا ہم نے بیٹیوں کو فانسی پر لٹکنے تک میں مجبور کر دیا اور بڑی آسانی سے کہ دی کہ ہم کیوں نہیں آرہے کہ ہم نے جتنا کیش رکھاتا جہیز میں وہ ہمیں پورا نہیں میرا سوچئے جہیز پہلے چلا گیا تھا کہنے لگے تو سامان ہم نے جہیز میں بتایا تھا وہ ہماری سمجھ کا نہیں ہے ہم جہیز میں واپس پھیج رہے ہیں اور پر آدمی لے کر کے نہیں آرہے ہیں اور میری قوم کے نوجوانوں اور میرے بزرگوں میرے بھائیوں میری بچوں اور میری قوم کی بیٹیوں میری بات توجہوں سے سن لو ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھا گئے ایک واقع مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو آپ کو مال غنیمت میں سونا ملا جیسی سونا ملا سیدہ کہتی ہیں علی مجھے اس کا گلے کا ہار بنا دو اللہ اکبر حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کے لیے سونے کا ہار بنوایا جیسی سونے کا ہار بنوایا چاندی کے کنگن ہے سنین کریمین کے لیے تیار کرائے گئے میری بات توجہوں سے سننا انداز بیان میرا بہت شوخ نہیں ہے شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات بلے توجہوں سے سننا حضرت فاطمہ نے وہ بنوایا سیور وہ گلے میں ہار ڈالا ہار پہنا اور اس کے بعد اپنے دونوں شہزادوں کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن ڈال دیئے میرے مصطفیٰ جانے رحمت بیٹی کے گھر تشریف لا رہے ہیں جیسی مصطفیٰ بیٹی کے گھرا رہے ہیں کسی نے آقای کریم لہاد بکڑ کے کہا سرکار پیدا کبھی وہ امیہ رسول اللہ آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے لیکن آقا جی ایک بات عرض کرنا چاہیتا ہوں میرے نبی فرما تکیں بتاؤ اللہ ہوا پر توجہ سے سننا وہ کہتے سرکار آج آپ کی پیٹی نے سونے کا ہار پہنا ہوا ہے میرے نبی نے اتنا سنا ہے آنکھیں پرسنے لگ جاتی ہیں سرکار کی پیٹی کی تحلیز میں مصطفیٰ جا رہے ہیں جو قدم جاہا وہی روک دیا ہے میرے سرکار واپس اپنے گھر کی طرف رفظت ہو جاتے ہیں اللہ کو اکبر حضرت علی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سیدہ فاطمت السہرہ سے کسی نے آ کر کے کہہ دیا سیدہ تمہارے والدہ رکھتے اچانک راستے سے لوٹ گئے ہیں سیدہ کہتی ہیں وجہ کیا ہے اللہ کو اکبر جب اتنا سنا وجہ کیا ہے تو کسی نے بتایا تھا فاطمہ نبی کو کسی نے بتا دیا ہے آپ کی پیٹی نے سونے کا زیور پہن رکھا ہے اتنا سن کر کے نبی کی آنکھیں برس گئی ہیں اور واپس چلے گئے میرے سرکار اللہ کو اکبر سیدہ نے اتنا سنا ہے تو گلے کے اندر سے آپ نے کانٹ نہیں کھولی گئے کندہ نگی نکالا تھا بلکہ آپ نے یوں اپنے ہار کو پکڑا اور چھٹکے سے دھوڑ کر کے حضرت علی کی خود میں ڈال کے کہا تھا اے علی چھاؤ جا کر کے میرے بابا کو دے دینا اور کہہ دینا آقا جی ناراض نہ ہونا آپ کی پیٹی نے یہ سیبر پہن لیا تھا اور اس سیبر کو آپ قریبوں میں تقسیم فرما دے فوراں پیٹو کے کلائی کے چاندی کے کنگن نکالے وہ بھی علی کے خود میں ڈالے گئے اور چاہو چاہ کر کے میرے مصطفیٰ کو منع لاؤ چاہو چاہ کر کے میرے بابا کو منع لاؤ اللہ وقت پر حضرت علی کہے گئے ہیں چاہ کر کے سارا زیبر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھے کہتے ہیں آقا فاطمہ نے کہا ہے آقا جی خطا ہو گئی ہو تو معاف فرما دے بابا جی مجھے زیبر کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کے چہرے کی ضرورت ہے میرے سرکار لوٹ چلیے اللہ وقت پر اب سرکار آئے ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کھڑی ہے میرے سرکار نے پیٹی کا چہرہ دیکھا آنسو پرسانے لگے ہیں سیدہ باپ کو دیکھ کرو رکھی ہے آقا قریم قریب آتے ہیں سیدہ کہتی بابا میں نے سوچانا تھا مجھے قبر تک نہ تھی آپ کو اتنی تکلیف ہوگی آقا قریم فرما دے گئے اے فاطمہ مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی ہے کہ میری پیٹی ہو کر کے سونے سے پیار کرتی ہے اے فاطمہ اگر تُو سونے کا زیور پہنے گی تو پھر میری امت کی غریب بیٹیوں کا کون نبھانے والا ہوگا اگر آج تُو سونے کا زیور پہنے گی تو کل اگر غریب بیٹیوں کے پاس زیور نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے لائیں گی اے فاطمہ سادقی میں زندگی گزار تاکہ امیر کی بیٹی جب طولت کو دیکھ کے ناز کرے تو غریب کی بیٹی مصطفیٰ کی سنت کو دیکھ کے مسکرانا شکر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت جشنے واری سے پاکان فرنس جشنے واری سے پاکان فرنس مفتی حماد ردہ صاحب نعرہ اے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب سوچو کوئی ہمارے کسی قدم سے مصطفیٰ کے کسی امتی کا دل تو نہیں چھوٹ گیا کبھی تنہائی میں بھی سوچ لیا کرو تمہیں معلوم نہیں ہے سب سے بڑی نمت اللہ نے اس نے اخلاق بنایا ہے بے شک بے شک اگر آپ کے پاس پنج وقتہ نمازے ہیں ہر مہینے کے پورے روزے ہیں اور آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو آپ کو توزخ میں ڈالا جائے گا جائے گا ہوں